ماشاءاللہ والاولا قوت اللہ باللہ العلیل عظیم اعوذ باللہ ابن شیطان علیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ جعلنا من المتمس کی نام بلایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم ایکا نعبدو و ایکا نستعیم الصلاة والسلام بطہیت والکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات اللہ صلی اللہ اما بعد و فقد کالحق سبحانہو فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم و از جالن البیتا مسابت الللناو سے و امنہ درود بر محمد وائل بیت محمد بلند رواز کے ساتھ اللہ ہما صلی اللہ درود کا پڑھنا ہے نو رزیم عبادت ہے کوئی بھی ایسا مولا کا نوکر نہ ہو مولا کا ماتمی نہ ہو مولا کا زدار نہ ہو جو درود واری عبادت میں شمار رہنے سے محروم ہو جائے بر آوازے بلند صلوات اللہ ہما صلی اللہ دعا ہے آل محمد کا عظیم خالق اس عظیم تر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے رب حسین بحقل حسین جتنے ماتمی گھر سے اس مقدس بارگاہ پر چلائیں ہیں مالک کے قدم چلائیا عبادت میں شمار فرمائے جتنی نیک جائز دلی حاجات لے کر مولا کے ماتمی مولا کے عزدار مزلوں میں کربلا کے ذکر میں موجود ہیں مالک تمام کی حاجات کو قبول و منظور فرمائے اس وقت تک کسی ماتمی کسی عزدار کسی بھی علی 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 اللہ پڑھنے والے کی آنکھیں موت کے لیے بند نہ ہو جب تک بادشاہ حسین کے نوری مالک کی زیارت نصیب نہ ہو جائے مالک تمام عزداروں کی محافظت فرمائے جو بیمار ہیں جناب سجاد کی بیماری کا صدقہ مالک شفاہ عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں نیک سالے اولاد نصیب فرمائے بانیہ نے مجلس کے مالک رزق معرفت اور رزق بلایت میں اضافہ فرمائے میرے پیارے بھائی مہترم سید تیمور حسن کے اس ذکر پاک صدقہ مالک مزید درجات بناہے فرمائے ان کے لوائکین کو مزید صبر جمیل اتا فرمائے موت کی آخری اس کی ہو زبانوں پر ورد علی جاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کی صبح ہو لواء الحمد کا سایہ نصیب فرمائے حجت الاسلام والمسلمین بکیت اللہ ولی اللہ سر سرکار قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے تاکہ تیرہ اور میرا وقت کا محمد اپنے رخ غیبت سے پردہ ہٹا کے کہ کائنات کے ہر انسان کو کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے بتا دے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب ہے حیدری مالک اس بادشاہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے دعاوں کو قبولیہ تک پہنچائیں سارا درود کلیں بلند آباس سے سلمات کھائیں اللہم اجازت حجیق افتبو شروع کی اجازت ہے نہایتی مختصر سے لمحات میں مولا امام حسین اللہ علیہ السلام کی پاک دہلیز میں سعیدہ معرفت پیش کرنا ہے سرکار آج میں قرآن سے اپنے پیر علی کی تعریف پڑھنا چاہتا ہوں کوئی کسی کے عقیدے پہ ہٹ نہیں ہے سننی بھی ہمارے بھائی ہیں ممبر سے گھڑو کے سرکار بات کہنے کا حق رکھتا ہوں اہل سنت برادران ہیں ہمارے مجالس میں بھی آتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ذل جنا سے اہل سنت مومن جو ہیں وہ بیٹے بھی مانگتے ہیں تو بھائی جن کسی کے عقیدے پہ ہٹ کرنے کی یہ جگہ ہی نہیں ہے یہاں سے جو حق ہے ساتھ چاہے وہ بیان کرو اور یہ عالی مدد ٹھیک ہے جتنے مولا علیہ السلام کے نوکر بیٹھے ہو کیونکہ ممبر سے گھڑو کے سرکار بات کہنے کا حق رکھتا ہوں حسین کے گھوڑے سے ضرور اولاد مانگا کر حسین کے گھوڑے سے اولاد مانگا کر اس بات کی میرے پاس گرنٹی ہے تو حسین کے گھوڑے سے اولاد مانگے گا پھر تیرا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی حلال زادے ہوں گے جتنے مولا کے نوکر بیٹھے ہو ہا دو شیر عل کے آئے دری بسم اللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں میں آج قرآن میں سے اپنے پیر علی کی بلکہ ہر علی والے کی بادشاہ کی تعریف پڑھنا چاہتا ہوں جتنے مولا کے نوکر بیٹھے ہو ممبر امام حسین علیہ السلام سے کھڑے ہو کے جملہ کہہ رہا ہوں توجہ ہو گئی آپ کی تو میرے عیسے کی آزری ہو جائے گی سرکار ذکر میں سر نہیں ماننا چاہیے کیونکہ سر مارنال حسین نہیں لبدہ سر کٹایاں حسین لبدہ جتنے بیٹھے ہو سرکار ذکر پرست بنو جتنے مولا کے نوکر بیٹھے ہو مولا آپ کو سلامت رکھے جتنے مولا سر اٹھانا مجھے دیکھنا ممبر سے کھڑے ہو کے جملہ کہہ رہا ہوں سرکار عزت قرآن کی قسم ہے ہم فخر کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے پیر کی تعریف قرآن میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں بادشاہ جی کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں تاریخ میں سے اپنے پیروں کے باپ بھی نہیں ملتے تو وجہ ہے بھئی مولا آپ کو سلامت رکھے میں قرآن سے میں نے سرکار میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے ہر علی والے کے چہرے پہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا نور آجانا ہے جتنے مولا کے نوکر بیٹھے دیکھتا ہوں کتنے بندے مولا علی علیہ السلام کے ذکر میں اپنے حصے کی خیرات حاصل کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں جتنے مولا کے نوکر بیٹھے رحیم کریم رحمان خالق سورہ مبارک البکرہ میں فرما رہا ہے رحیم اللہ فرما رہا ہے اے میرا حبیب یاد کر اس وقت کو جب ہم نے کعبہ کو ثواب کے قابل بنایا تھا میرا حبیب یاد کر اس وقت کو جب ہم نے کعبہ کو ثواب کے قابل بنایا تھا پہلے کعبہ تھا ثواب نہیں تھا پہلے کعبہ تھا تواف نہیں تھا پہلے کعبہ تھا سجدہ نہیں تھا پہلے کعبہ تھا بوسا نہیں تھا پہلے کعبہ تھا رکو نہیں تھا عزت قرآن کی قسم باوہ عزر شراج سرکار کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ممبر امام حسین علیہ السلام سے کھڑے ہو کے جملہ کہنے کا حفظ رکھتا ہوں اب تیرا رجب کو تیرا اور میرا منشدلی بات جو آیا کعبے میں تب جا کہ کعبہ لائک تواف بھی ہوا لائک سجدہ بھی ہوا لائک بوسا بھی ہوا اور میرا آج مولا علی علیہ السلام کے منکر سے سوال ہے اور جو کعبہ علی کی آمد کے بغیر سواب کے قابل نہیں ہوتا پھر تیری عبادت علی کے بغیر قبول کیسے ہو ہائیدری گھر تھا نہایت ہی مختصر شرکار عزت نہیں تھی لوگ خدا کے خانہ خدا کو بادشاہ جی لوگ بت قدہ سمجھنے لگ پڑے تھے جتنے مولا کے نوکر بیٹھے ہو تو پھر ایک ایسا دن آیا جس دن کی تاریخ تھی تیرا رجب المرجب تیرا اور میرا مرشد علی بادشاہ کی پاک والدہ چل پڑی اپنے گھر سے اپنے دوسرے گھر کی جانے بھی توجہ ہے بھئی ہائیدری ٹائم کوئی نہیں ہے بھئی ٹائم کوئی نہیں ہے مولا آپ کو سلامت رکھے جتنے مولا کے نوکر بیٹھے ہو اپنے گھر سے دوسرے گھر کی جانب روانہ ہوئی اہل مکہ نے تیری اور میری مرشد زادی کو گھر کی جانب جاتے بھی دیکھا دیوار کو پھٹتے بھی دیکھا اندر داخل ہوتے بھی دیکھا جتنے مولا کے نوکر بیٹھے یہ منظر بنا اس کے بعد سارے چلے گئے اہل مکہ تیرے اور میرے پاک ابو طالب کے دروازے پہ ابو طالب کے دروازے پہ دستہ دی دکل دواب دی اس وقت تیرہ اور میرا پاک ابو طالب سرکار باہر نکلے فرماتے ہیں کہ یہ کیا ماجرہ ہے تیری بیوی گئی ہے کعبہ میں دیوار بھی پھٹی ہے اندر گز گئی ہے تجھے ٹنشن ہی کوئی نہیں ہے تجھے پریشان ہی کوئی نہیں ہے عزتِ قرآن کی قسم تیرے اور میرے پاک مولا عمران نے جواب میں فرمایا بلانے والا جانے جانے والی جانے محضبان جانے مہمان جانے عزتِ قرآن کی مجھے قسم ہے تیرہ دل جتنے مولا کے نگر بیٹھو تیرہ رجب سے لے کر سولہ رجب تک اہلِ مکہ کے دل میں بہچانی تھی کہ اندر ماجرہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے پھر آخر کار سولہ رجب کو سارے آگے مکہ کے رہاشی تیرے اور میرے پاک اللہ کے دروازے پہ اللہ کے دروازے پہ دستک دی آوازیں تو ہیدہ گئی فاطمہ دروازہ کھول بی بی نے فرمایا گھر تیرا ہے دروازہ میں کیوں کھولوں گھر تیرا ہے دروازہ میں کیوں کھولوں اس وقت مالک نے فرمایا آج دروازہ تو کھولے گی تاکہ قیامت تک ہر انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے آواز وہ جلی کو دیتا ہے اندر سے آتا علیہ باپ نے لڑی تھی بہتر جنگیں بیٹی کھڑی رہی بہتر گھنٹے ہر مجلس میں عرض کرتا ہوں فضائل جتنا امیر بن کے سن لیا کر لیکن مسائف سنا کر غریب بن کے یہ اس کی حسرت ہے جو دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے بسم اللہ آپ نے آئے کی ہے اس آئے کو کبھی بھی آم مت سمجھئے گا جس وقت آپ آئے کرتے ہو میری بی بی پردے کے اندر بیٹھ جاتی ہے بیٹی ماں کی طرف دے کے کہتی ہے ماں ہی جو اس وقت مٹی پہ بیٹھ کے شیعہ رو رہے ہیں ماں ان کا کوئی اپنا نقصان ہو گیا ہے ماں بیٹی کے ماتھے میں بوسہ دے کے کہتی ہے ان کا کوئی اپنا نقصان نہیں ہوا جو یارہ محرم کی رات تیری چادر اتری تھی انہیں بھولی کوئی نہیں ہائے کارل نمی یار ہائے کارل نمی تیری ہائے سننوا سے آئی بیٹھی بسم اللہ جی 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 بسم اللہ حسین کی مراضی رہے باپ نے لڑی تھی بہتر جنگیں بیٹی کھڑی رہی بہتر گھنٹے چھپانے والا غاسب ہوتا ہے اور جو بات حق اور سچ کی ہے وہی ممبر سے کرنی ہے جتنے موضع کے لئے کر بیٹھے تو تاکہ قیامت جتنے مجھے شرم ساری نہ ہو پاکوں کے آگے جتنے ماتمی زدار بیٹھے ہو ممبر سے کہہ رہا ہوں سرکار کچھ علاقوں کا رواج ہے دستور ہے کہ بڑے سے بڑی ہی دشمنی کیوں نہ ہونا اگر دشمن کی بیٹی رانہ صاحب دروازے پہ آ جائے نا تو بڑے سے بڑا قتل معاف کر دیا جاتا ہے کہاں کہاں جا کے غربت پڑوں میں علی کی بیٹیوں کی بی 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 درباروں میں سے ایک چادر مانگتی رہ گئی جتنے زدار جتنے ماتمی بیٹھے ہو ممبر امام حسین علیہ السلام سے گھڑے ہو کے جملہ کہہ رہا ہوں بادشاہ اب بھی زمانہ ہم پر اعتراض لگاتا ہے کہ شیعہ مٹیوں پہ بیٹھ کے غریب حسین کو روتے ہیں ہم رونا بھی چھوڑ دیں گے ماتم کرنا بھی چھوڑ دیں گے جلوس نکالنا بھی چھوڑ دیں گے اگر تیرا اتحاد بین مسلمین ہمارے ماتم کرنے سے جلوس نکالنے سے مجالس کروانے سے خراب ہو رہا ہے تو ہم ماتم بھی چھوڑ دیں گے جلوس نکالا بھی چھوڑ دیں گے لیکن مجھ سید کی تیرے سانے ایک شرط ہے مجھے تم اس اللہ کی پوری کائنات میں سے کوئی ایسی ساڑھے تین سال کی بچی دکھا جس سے کسی نے چہرے پہ تازی آنا ہوا رہا ہو جتنے عزدار جتنے ماتم بھی بیٹھے ہو زداروں میں قریب سے جملہ پڑھتا ہوں جس وقت قیدیوں کا لوٹا ہوا کافلہ شام کے صدر بزار میں پہنچانا کمینے نے اعلان کروا دیا تھا کہ میری بیٹی ہند میری بیٹی رملہ اور میری بیوی ہند دربار میں آ رہی ہے ان کے استقبال ہوئے ان کے شانہ لباس تھے آتے ساتھ ہی ہند چلی گئی مخدومہ کے پاس رملہ آ گئی معصومہ کے پاس رملہ نے آتے ساتھ بی بیویے سوال کرنے شروع کر دیئے کہتے تو کس کی بیٹی ہے بی بی نے فرمایا میں کائنات کے سلطان کی بیٹی ہوں رملہ نے ترزن کہا اگر تو کائنات کے سلطان کی بیٹی ہے پھر ترے لباس وہ سیدھا کیوں نہیں ہے میری جانب دیکھ میرا شہنہ لباس ہے میرے کانوں میں یمنی در ہے میں مکہندہ کھڑا ہائے اتنی بلند کریں کہ علید زی تیرے تیراز ہی بنجے میں مکہندہ کھڑا جتنے ماں تم ہی بیٹھی ہو فرمایا میری کانوں میں یمنی در ہے اس وقت میری بی بی نے فرمایا رملہ یہ جو تیرے کانوں میں در ہے یہ تیرے نہیں یہ میرے ہے یہ بات کرنے کی دیر تھی رملہ نے کہا اگر مالکی کوئی شہ گم ہو جائے وہ نشانی دے شہ واپس کر دی جاتی ہے اگر بی بی نشانی ہے تو نشانی دے در رکھ لے بی بی نے فرمایا ان دروں کو رملہ اپنے کانوں سے اتار ہاتھوں پہ رکھ اگر ان پہ لہو ہے تو میرے ہیں نہیں ہے تو تیرے ہیں رملہ نے دروں کو کانوں سے اتارا ہاتھوں پہ رکھ کے کہتی ہے عجیب طرح کا لہو ہے میری ماں نے کئی بار دھویا ہے لیکن خون نہیں گیا اس وقت بی بی نے رورو کے فرمایا یہ کائنات کی اجڑی کا لہو ہے یہ کائنات کی چار سال کی معصومہ کا لہو ہے یہ بات کرنے کی دیر تھی عزداروں ماتویوں ممبر سے کہہ رہا ہوں رملہ نے کہا بی بی نشانی مل گئی ہے اب دور تو پہن اب دور تو پہن سید جملہ ماف کرے سو اب دور تو پہن بی بی نے فرمایا رملہ دور میں پہن لیتی لیکن میری مجبوری ہے کنڈے باندھ تھے ظالم نے دور کھینچے میرے کان پھٹ گئے ہیں میرے کانوں پہ دور پہننے کی جگہ باقی نہیں رہی میں کائنات کی واحد معصومہ ہوں جس سے ظالم جب چاہتا تھا موں پہ تماشا مارتا تھا اللہ علانہ دلہ